موسیقی 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 تو دیکھو انولوم بلوم تو سب کر لے یہ تو ساری نصناڑیوں سے لے کر کے سردرد سے لے کر کے شرکی بھی نصناڑیاں ہیں نا یو تو بہتر کروڑ بہتر لاغ دستظار دستو ایک ناریا ہیں 5 سیکنڈ میں لینا 5 سیکنڈ میں چھوڑنا اب کم سے کم پانچ آسن اور پانچ پرانیم تو لوگ کی دنچریہ کا حصہ بن گئے ہیں پھر یہ جو الگ الگ سمجھے ہیں ان کو لے کر کے روز ہم کہتے رہتے ہیں جن کو انہیسناڑیوں میں دردوں اس کی دواب بتا دیتا ہوں کھالی پیٹ نیوروگریٹ ایمینوگریٹ کھانے کے بعد تردشانگ گگل اور سوزن بھی درد بھی ساتھ ہے تو پنرنواد ہی منڈور اومیگا یا اشوشلہ ساتھ میں دے دیتے ہیں اس سے درد پورا دور ہو جاتا ہے ہلدی میتھی سوٹ کا پریوک کر لیتے ہیں اور اس کا اثر مستسک پر بھی آتا تو اس کے لیے انولوم ملوم بھرامری ادھگیت کریں بادام روگن جوتی شمتی اتوا ہم نے تو ایلمنڈ اویل کے ساتھ وولنٹ اویل بھی دے دیا ہے آج ہم علسی تل اور اکھروٹ ان سب کا ڈالچینی کالی میرچ مشری ان سے ملا کر کے ایک نسناڑیوں کی گھریلو دوا بھی بتانے والے ہیں واتھ روگوں کے لیے جیسے ہم نے ہلدی میتھی سوٹ بتایا تھا ایسے ہی وہ دوا کا نقصہ بھی آج تیار ہے اور آج کا پاک ساسٹر تو ایک دم پورا سوپر انرجی دینے والا سوپر بھوڑ ہوگا انولوم ملوم یہ برین کی نسوں سے لے کر پوری بوڑی کے نسناڑیوں کے لیے ضرور ہے اپنے بات کہیں پاچن کی اب دیکھو پاچن پر آ جاتے ہیں پاچن کے لیے ایک تو وجراسن میں بیٹھیں اس کے لیے دو آسن بیسٹ ہیں اور اب تو لوگوں کی دنچریہ کا یہ حصہ بن گئے ہیں ایک تو سواس باہر چھوڑ کر کے یا تو باہی اپرانائمیا ایسے سہسوسن کے ساتھ اتھوہ کپال بھاتی کے ساتھ یہ منڈوکاسن کریں منڈوکاسن پاون مکتاسن یہ پاچن تنتر کے لیے رامبان اور پاچن تنتر اچھا رہے گا تو ناڑی تنتر ہمارا پرتیرکشا تنتر جس کو ایمینیٹی کہتے ہیں سواسن تنتر شردی تنتر سرکولیٹری سسٹم پورا اچھا رہے گا تو یہ تو ایک منڈوکاسن یہ دوسرا یہ سہسکاسن اب لوگوں کی دنچریہ کے حصے ہو گئے ہیں سہسکاسن اور جن میں فلیکسیبیلیٹی ہے وہ تو کر لیں ایسے یہ یوگ مدرہ آسن اب پرتیر ہے یہ بات ہی جباردہ اور گو مکھاسن ہو جائے تو اور اچھی بات ہے ویسے لوگ اپنی دنچریہ کا حصہ بنا چکے ہیں گو مکھاسن کو بھی میں نے کہا نا پانچ آسن اور پانچ اپران آیا یہ تو اب لوگ نیم سے کرنے لگ گئے اور پاچن تنترے کے لئے بہت ہی جباردہ سوتا ہے جیرہ دھنیا میتھی سون فجوائن کا پانے پیئے اور سیدھے لیٹ جاؤ بھائی پابن مکتاسن کرو دیکھو اور سوامی جی پاچن اتنا ہی مضبوط کرنا ہے اب ہمارے 75 سال کے بابا جی سے لے کے یہ پاچن تنتر کے لئے رامبانہ اور لیوگریٹ کھالے پیٹ لیوامریٹ کھانے کے بعد نے لیا تو ایسا ہو جائے گا پاچن تنتر جیسے ہمارے حسین بھائی بھی بولتے رہتے ہیں لکھ کڑ پتھر حاجم اس کا مطلب یہ کودہ کچھرا اور یہ گندہ نہیں کھایا جو سہروں میں بکتا ہے وہ لیکن آپ جو بھی اچھا ہار لیں گے پوشٹی کا ہار لیں گے سب آپ کے شریع میں ڈائجسٹ ہو جائے گا کسی ڈیفیسنسی کے آپ سکار نہیں ہوں گے نسناڑیوں کی کوئی کمزوری نہیں آئے گی اور بلڈ کا کسی بھی پرکار کا سرکولیشن کا تو کوئی روگ ہونے کا پرشنی نہیں اچھا سوامی جی دیکھیں پاچن بس اتنا ہی مضبوط کرنا ہے کہ اپنے سامنے کی تھالی کا کھانا کھایا جائے اور اس کو پچا لیا جائے اور اس کو شریع کو لگا لیا جائے دوسرے کی تھالی تک پہنچنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے